سبھی کسان بھائیوں کا میرا رام رام آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آپ کے سامنے پیسے سراش 744 ایکسٹی فور اسٹار ریبرس پیڈیو کے ساتھ دوہجار تیس موڈل اس ٹیکٹر کے بارے میں ہم آپ کو سبھی مہاتپونڈ جانکاریہ دیں گے کہ کرپیا آپ لوگ ویڈیو میں لاسٹک بنے رہے ہیں اس ٹیکٹر کے اگر ہم لوگ فرنٹ سے بات کریں تو اس میں فرنٹ میں اسکوئر سیپ میں اس کے فرنٹ لائٹ آتی ہے جو کی سراج کی بیجنگ کے ساتھ ہائی لکس کمپنی کی آتی ہے ہیلو جنٹ ٹائپ اس میں بلب آتے ہیں اور کافی اچھی اس میں ریفلیکٹر دیئے گئے ہیں جو آپ کو رات میں لانگ تھرو پردان کرتے ہیں اسی کے جسٹ نیچے اس میں کافی مہین گرل دی گئی ہے اسی کے جسٹ اوپر تھری ڈی میں سراج کی بیجنگ دی گئی ہے اور اس کے جسٹ نیچے آتے ہیں تو اس میں نمبر پلیٹ مل جاتی ہے اس ٹیکٹر میں ابھی بمپر فٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ ٹیکٹر حالی میں نیا آیا ہے اس ٹیکٹر کے اگر فرنٹ ایکسل کی بات کریں تو اسٹیٹ ٹائپ اس میں ایرجسٹیبل ایکسل دیئے گیا ہے جس کو آپ کار کے حساب سے ایرجسٹ کر سکتے ہیں وہیں اس ٹیکٹر میں فرنٹ ٹائر سات پچاس سولہ کے کافی ہیوی فرنٹ ٹائر دیئے گئے ہیں جو آپ کو کافی اچھی لانگ لائف پردان کرتے ہیں اس ٹیکٹر میں سنگل ایکٹنگ پاور سٹیرنگ آتی ہے جو کافی لانگ ٹائپ ریلائیویل ہے وہیں اس ٹیکٹر میں گرائی ڈائک تھری اسٹیج ائر کلینر آتا ہے جو آپ کو لانگ لائف پردان کرتا ہے اور کافی سائیڈ میں چھٹیٹ ہے کافی اٹریکٹیو لکھ دیتا ہے اس ٹیکٹر کے اگر پمپ کی بات کریں تو بوس کمپنی کا تین سلینڈر والا اس کا ان لائن پمپ آتا ہے جو آپ کو پچاس ایچ پی کی انجن چھمتا اور چونتے سو اٹھتر کیوبک کیپسٹی دیتا ہے دوہزار ریٹیڈ آرپیاں آتے ہیں وہیں اس ٹیکٹر میں وارٹر سیپریٹر کمپنی فٹڈ دیا گیا ہے جو ڈیجل کی کسی بھی پرکار کی اسودی کو پمپ تک نہیں پہنسنے دیتا اور پمپ کو لمبی لائف دیتا ہے وہیں اس میں دو ڈیجل فلٹر آپ کو دیے جاتے ہیں وہیں گیج ناپنے والا بھی دیے جاتا ہے اس ٹیکٹر میں وہیں سائیڈ میں سولیڈ پاور سولیڈ بھروسہ سنس انیس سو چونتر کی بھی جنگ آتی ہے اس ٹیکٹر میں پچاس لیٹر کا فیول ٹینک آتا ہے اس ٹیکٹر کے اگر کلچ کی بات کی جائے تو سنگل اور ڈوگل کلچ آفر کرتی ہے کمپنی اس ٹیکٹر میں یہ دیکھئے یہ ٹیکٹر کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہے اس میں ساتھ سو چبالے سیکسٹی جس نمبر انجن نمبر پی ٹیکٹیو پاور کتنی کلو بارٹ کی پی ٹیکٹیو ہے اور یہ ایس ایف ایس سی اور مینی فیکچرنگ یہ دیکھئے یہ پہلے مہینے دو ہزار تیس کا بنا ہے سوراٹ ڈیویجن کا ٹیکٹر یہ مہندرہ ہے مہندرہ لیمٹیڈے سے مینی فیکچر کرتی ہے وہیں اس ٹیکٹر میں اوپر چڑھنے کے لیے خود پیڈل لیا گیا ہے اس ٹیکٹر کے اگر یہاں ڈرائیور کے کمفائٹ کے حساب سے اسپیس کی بات کی جائے کافی اچھا اس میں اسپیس دیا گیا ہے وہیں کار کرنے پر اگر پیر میں تھکا بٹ ہو تو آنگے پیر رکھ لیں یہ صرف فیچرز صرف سوراٹ ڈیویجن آفر کرتی ہے وہیں اس میں مینویل سٹارٹ بٹن دیے جاتا ہے اس ٹیکٹر کے اگر ٹیل لیمپ کی بات کریں تو بلپ ٹائپ ٹیل لیمپ اس مال ریفلیکٹر دیے جاتا ہے اور سائیڈ میں ٹیل لیمپ کے ساتھ ہی اس میں انڈگیٹر دیے جاتے ہیں اس ٹیکٹر میں سینٹر سیفٹ ہے گیر باکس دیے جاتا ہے جو کونسٹ ایٹ میس گیر باکس آتا ہے اس میں آٹھ بلس دو سپیٹ کے ساتھ آتا ہے وہیں ڈرائیور کے کمپائٹ کے حساب سے کافی سوپٹ سیٹ دی گئی ہے اس ٹیکٹر میں جو ڈرائیور کو کافی سکدہ پردان کرتی ہے اور ڈرائیور کے حساب سے اوپر نیچے اور آنگے پیچھے کرنے والی اس میں سیٹ دی گئی ہے اس ٹیکٹر میں پانسو چالیس پی ٹیو دی گئی ہے جو ایک ہزار ریٹیڈ آر پیم پہ پانسو چالیس چکر دیتی ہے وہیں اس میں سی آر پی ٹیو بھی دی گئی ہے اس ٹیکٹر میں اینالوگ میٹر دیا گیا ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس ٹیکٹر میں دوہ ہزار ریٹیڈ آر پیم آتے ہیں وہیں کافی اٹریکٹیو اس میں سینٹر میں ہارن گاڑیوں والا سینٹر میں ہارن آتا ہے اور کافی اچھی اٹریکٹیو اس میں سٹیرنگ آتی ہے وہیں سائیڈ میں کافی ہیوی مرار آتا ہے اس ٹیکٹر کے اگر مڈگار کی بات کریں کافی ہیوی مڈگار آتے ہیں اور یہاں کسی بھی لوگوں کو بیٹھنے کے لیے پکڑنے کے لیے بلیک کر کے کافی مجبوط گریف ہینڈل بھی دیئے گئے ہیں اس ٹیکٹر کے اگر بریک کی بات کریں تو اوائل ایمیزڈ تیل میں ڈو بھی ہوئے بریک آتے ہیں جو کی لمبے سمیہ تک چلتے ہیں اور لانگ لائک پردان کرتے ہیں وہیں ڈرائیور کے کنٹرول میں ایڈی ڈی سی لیور آتے ہیں ڈیفٹ اینڈ رافٹ کنٹرول لیور آتے ہیں اور سائیڈ میں اس باکس میں بارہ وولٹ کی آپ کو چارجنگ پوائنٹ مل جاتا ہے موبائل چارج کننے کے لیے وہیں پیشے اس کرو بالو کے لیے اس میں وہ ڈنڈی مل جاتی ہے جو بالکل پاس میں دی گئی ہے کافی اٹریکٹیو اس میں سائیلنسر اور سنگل پیس بونٹ کے ساتھ ٹیکٹر آتا ہے کافی مسکلر بلیو کلر کا اس میں کلر آتا ہے وہیں اس کے ٹیکٹر کے دوسرے سائیڈ میں دو سیپریٹیڈ پمپ دیئے گئے ہیں سیپریٹیڈ پمپ ہونے کا فائدہ ہے اگر کسی بھی پمپ میں کوئی بھی دکتہ آئے تو صرف ایک ہی پمپ کھولنا پڑتا ہے اور دوسرے پمپ کھولنے کی کوئی آفستکتہ نہیں ہوتی ہے اور اس میں ایک پمپ ہے آپ کا ہائیڈرولک والا اور دوسرا پمپ ہے پریسر اسٹیرنگ والا اور وہیں ہائیڈرولک آئل کو کلین کرنے کے لیے کافی ہیوی ہائیڈرولک آئل فیلٹر دیا گیا ہے اس میں نیچے بھی فیلٹر دیا گیا ہے اور اس ٹیکٹر میں کافی بڑا ریڈ لیٹر اور کافی اچھی فین آتی ہے وہیں اسٹیکٹر کے سائیڈ میں بات کریں تو فور اسٹار اور ریورس کی بیجنگ آتی ہے اسٹیکٹر میں بارہ وولڈ کی سٹارٹر موٹر آتی ہے جو پچاسی ایمپیر بیٹری سے آپ ریٹ ہوتی ہے وہیں سائیڈ میں سولیڈ پاور سولیڈ بھروسہ کی بیجنگ آتی اور کافی اٹریکٹیو اس میں وہ آتا ہے اسٹیکٹر میں کافی مجبوط مڈگاڈ آتے ہیں اسٹیکٹر کے بیجنگ سائیڈ کی بات کریں تو چودہ نو اٹھائیس اپولو کرسک گولڈ کا کافی اچھا ٹائر مانے جاتا ہے اپولو کا وہ آفر کرتی ہے کمپنی اسٹیکٹر میں تیل لیمپ اسٹیکٹر میں بیک ریفلیکٹر اور ساتھ میں ڈرائیور کے لیے وارٹر ہولڈر دیا گیا ہے اسٹیکٹر میں ٹو اسٹیج دیسٹیبیوٹر دیا گیا ہے جو لیجر سوپا اور کمپیوٹر مانجا چلانے کے لیے ریبرس بل ایمی پلاو چلانے کے لیے کافی اپی ہوگی ہے اسٹیکٹر میں ٹرولی یا کسی بھی اپکرن کے لیے بریک لائٹ اور انڈگیٹر کے لیے اور لائٹ کے لیے سوچ آتا ہے اسٹیکٹر میں سترہ سو کیجی کی لپٹ کی آتی ہے وہی اسٹیکٹر کے پیٹیو ایچ پی کی بات کریں تو اسٹیکٹر میں چوالس ایچ پی کی پیٹیو ایچ پی آتی اور کافی ہی بھی اس میں ایچ ہیچ آتی ہے وہی اسٹیکٹر کے بیک ٹائر کی بیرنگ کو گریس کرنے کے لیے بیک میں گریس پوائنٹ بھی دیا گیا ہے کافی ہی بیک ہیچ سا دیا جاتا ہے وہی اسٹیکٹر کی میں دو ہزار گھنٹے یا دو سال کی ایک سو روم پرائز کی بات کریں تو 6,98,000 سے 7,50,000 تک کمپنی اس کا ریٹ رکھتے ہوئے ہے اور ہر ایریا کے حساب سے اسٹیکٹر کا ریٹ الگ الگ ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیو واد اور زیادہ زیادہ سیئر کریں